السلام علیکم پروپرٹی منیجمنٹ سروسیز کی طرف سے خوش آمدید میرا نام رسوہ ہے آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے شاد ریزیڈنسی سب سے پہلے شاد ریزیڈنسی کی ایمیج کو لوکیشن کو دیکھیں گے اس کے بعد پیکچرز کو دیکھیں گے پروجیکٹ جو ہے اس کی ایمیجز کو دیکھیں گے پریویس جو پروجیکٹس ان کے بارے میں جانیں گے شاد ریزیڈنسی کے جو پریویس پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے ان کو دیکھیں گے سب سے آخر میں ہم شاد ریزیڈنسی کے بارے میں دیکھیں گے لوکیشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ شاد ریزیڈنسی کی لوکیشن ہے جو پن لوکیشن ہے اس کی ایک پیکچر دے گی ہے یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پچھل دے گی ہیں شاد ریزیڈنسی کی ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ شاد ریزیڈنسی کے جو بیلڈنگ ہے اس کی ایک پوری ایریل ویو جو ہے وہ لیا گیا ہے اور پوری بیلڈنگ کی جو ایمیج ہے وہ لی گیا اور وہ یہاں پہ دے گی ہے نیکسٹ ایمیج جو ہے وہ شاد ریزیڈنسی کی وہ اس کی سائیڈ پیکچر لے گی ہے آپ یہاں مجھے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیلڈنگ کی اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور یہ اس پروجیکٹ کے ایمیج ہے یہ بھی اسی طرح شاد ریزیڈنسی کی سائیڈ پیکچر لے گی ہے پوری بیلڈنگ کا ایریل ویو لیا گیا ہے اس کے سائیڈ ایمیج ہے شاد ریزیڈنسی کی نیکسٹ پیکچر جو ہے وہ ان کا پروجیکٹ کا ایریل ویو ہے شاد ریزیڈنسی کا ایریل ویو تھا یہ جو پیکچر یہ زوم کر کے لے گئی ہے شاد ریزیڈنسی کی اپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں ان کی پیکچر ہے اور یہ کافی کلول دکھایا گیا یہاں پہ ایک اور ایمیج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ جو ریڈی ہے اس کی ایمیج لے گی ہے نیکسٹ پیکچر جو ہے وہ بیلڈنگ کی فرنٹ پیکچر ہے جس میں سارے اپارٹمنٹس دو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بیلڈنگ کی فرنٹ پیکچر لے گی ہے لاسٹ پیکچر ہے وہ بھی بیلڈنگ کی فرنٹ پیکچر ہے جس میں کلیرلی جو سارے اپارٹمنٹس ہیں اور جتیل سٹوریز ہیں بیلڈنگ کی تھرٹین سٹوریڈ بیلڈنگ ہے اس کی ایمیج جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس کے فوکس پلان کو دیکھ لیتے ہیں ایمیجز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو 3D پلان دکھایا گیا ہے جو اپارٹمنٹس کا جو 3D پلان ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ سے انڈرس ہے انڈرس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ کچن ہے 3 بیڈروم اپارٹمنٹ ہے فرس پیڈ یہاں پہ ہے بیڈروم یہاں پہ ہے سیکنڈ بیڈروم جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے لانچ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 3rd بیڈروم ہے لانچ کے ساتھ ہی ٹیرس ہے یہ جو اپارٹمنٹس ہیں شاد ریزیڈنسی کے ان کا یہ 3D جو ہے وہ امیج دے گی ہے یہ 3 بیڈروم اپارٹمنٹس ہیں جن کی بارے میں بریف کیا گیا یہاں پہ نیکسٹ امیج جو ہے وہ بھی بیڈروم اپارٹمنٹس کی ہے 2 بیڈروم اپارٹمنٹس ہیں اینڈرس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم ہے اس کے اپوزٹ کچن ہے لانچ ہے ساتھ میں اور اسی طرح سیم ہے اور ساتھ میں ٹیرس ہے 1 بیڈروم ہے لانچ کے دونوں اپوزٹ سائیڈ میں بیڈروم ہیں اور بیڈروم کے اپوزٹ ڈرائنگ روم اور کچن ہے یہ ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں 2 بیڈروم 3 بیڈروم اپارٹمنٹس ان کی 3D ایمیج جو ہے آپ کے سامنے دکھائے گی ابھی شاد روزٹنسی کے پریویس جو پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جن پہ انہوں نے کام کر چکے ہیں پہلے شاد کارڈجز ہیں اور ہومز ہیں شاد اپارٹمنٹس ہیں ہیونڈرنس ہیں ہیونڈ سینٹرز ہیں ہیونڈ بانگلوز ہیں شاد ایونڈیو ہیں یہ ان کے پریویس پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کر چکے ہیں ان کے پیمنٹ پلین کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ پکچر میں پہلے آپ کو بریف کیا گیا تھا ٹو بیڈروم اور ٹری بیڈروم اپارٹمنٹس ہیں ٹو بیڈروم بلس لانچ ٹو بیڈروم بلس ڈرائننگ ڈرائنگ اس کے ساتھ ہی ان کے سائزز کے بارے میں بتایا ہے سینٹرز ہے ڈرائنگ سینٹرز کے بارے میں بتایا گیا ہے نیٹ پریجز کے اقارڈنگ آپ نے ٹھرٹی پرسٹن ڈاون پیمنٹ پی کرنی ہے ٹھرٹی سکس ممتلی انسٹارمنٹ ہے ٹین پرسٹنٹ آپ کو پی کرنا ہوگا پسٹن کے ٹائم پہ اور ڈاکومنٹیشنز اور جب آپ کو پوسیشن چاہیے ہوگی اس ٹائم پہ ڈاکومنٹیشنز اس ٹائم پہ ہوں گی اور ڈیفرن پرائزز ہیں ڈیفرن سکری فیڈ کے حساب سے جو پرائزز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہی 30% ڈاؤن پیومنٹ ہے اور 36% انسٹارمنٹ ہے اور 10% جو ہے وہ پوسیشن ہے جس کے بعد ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گی شاہد روزیڈنسی کے بارے میں جان لیتے ہیں شاہد روزیڈنسی جو ہے بیسیکلی سمی بیلڈرز کا پروجیکٹ ہے جن کا مشن ہے کہ افورڈیبل پرائزز میں زیادہ سی لوگوں کو اچھے انوارمنٹ میں اچھا جو لیونگ سٹائل ہے وہ پروائیڈ کرنا گلچن اکبال کے جو مین موٹو جو ہیں وہ گلچن اکبال کے جو لوگ ہیں ان کو افورڈیبل پرائزز میں اچھا لیونگ سٹائل اور پروائیڈ کرنا یہ سمی گروپس کا ڈویلپرز کا بیلڈرز کا جو پروجیکٹ ہے اور موٹو جو ان کا ہے آفور جو ہمیں انہوں نے دی ہے پروڈز کی ریزیڈنسی پروڈز کی وہ ٹو بیڈ پلس ڈائننگ ڈڈائنگ روم اپارٹمنٹس ہیں ٹو بیڈ پلس ڈائنگ ڈائنگ روم اپارٹمنٹس ہیں فیملی کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو آفر کی گئی ہے ان کی لوکیشن کے بارے میں بات کی جائے تو لوکیشن جو ہے اس کی اپوزیٹ ہے گلچن اکبال ٹاؤن سے مسکان چورانگی پیٹل ہاسپیٹل کے بلکل کلوز ہے ٹو منٹس کے ڈائیو ہے بزنس ایڈمیلٹریشن انسٹیٹیوٹ کے ٹو منٹس کی ڈائیو ہے ملیر کنٹورمنٹس ہے ٹین منٹس کے ڈائیو پہ ہے جناہ ایمی جناہ روڈ سے ٹین منٹس کے ڈائیو پہ ہے کراچی سٹی سینٹر سے ٹین منٹس کے ڈائیو پہ ہے آگا خان ہاسپیٹل سے ٹونٹی منٹس کے ڈائیو ہے ہاسپیٹل سے ٹونٹی منٹس کے ڈائیو ہے اور اسی طرح کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بھی اس کی جو ڈائیو آور ٹونٹی منٹس کی ہے شاہد ریجننس کی بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ ایس بی سی ہے سین بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سے اپرووڈ ہے اور جو انویسمنٹ پہ جو آپ کو رینٹ جو آپ اسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اپروکسی میٹری سیون ٹو ایٹ پرسنٹ ہے جو انویسمنٹ کے بارد آپ جو رینٹ ہے جو ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کیپٹل جو گین ایکسپیکٹڈ ہے وہ 50 ڈو 60 پرسنٹ ہے جو کیپٹل جو گین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ 50 ڈو 60 پرسنٹ ہے تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے اچھی پرپورٹی ہے جہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں جو فسیلٹیز جسے فسیلٹیٹ کیا گیا ہے وہ وارٹر سپلائی ہے الیکٹر سٹیٹی ہے گیس ہے گیس کنیکشن جو ہیں وارٹر کے الیکٹر سٹیٹی کے اور گیس کنیکشن جو ہیں وہ اچھی ہیں جن سے فسیلٹیٹ کیا گیا ہے فردر فسیلٹیز میں 24 7 سیکیورٹی سسٹم ہے فائر فارٹنگ سسٹم ہے ایمجنسی پاور بیک اپ ہے ارثکرک پروف سٹکچر ہے جو سٹکچر اس کا ہے وہ ارثکرک پروف ہے پروف ہے اور ہائی سپیڈ لیفٹ ہے لیفٹ کی جو سپیڈز ہیں وہ اچھی ہیں اپریشنل موکس ہے جو موکس جو ہے وہ انس کے آرڈی یوز میں ہیں کورٹ پاک پاکنگ ہے جو پاکنگ جو اس کی ہے ریلیڈنس کی وہ کورڈ ہے یہ ایک بہت اچھی فسیلٹی ہے ڈویلپرز کے بارے میں جان لیتے ہیں سمی بیلڈرز اور ڈویلپرز جو ہیں انہوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور ان کے جو پریویس پروجیکٹ ہیں وہ شاہز کوٹیج ہیں شاہز ہیون ٹیرس ہے اور ہیون سینٹرز ہیں جن پر یہ کام کر چکے ہیں ففٹین ایرز کا ان کا ایکسپیڈینس ہے سٹیٹ ڈویلپمنٹ میں اور یہ ان کا جو نیا پروجیکٹ ہے شاہز ریزیڈنسی انہوں نے لانچ کیا ہے اور اس میں ان کا موٹف یہ ہی ہے کہ افورڈیل پرائزز میں اچھی لوکیشن پر اچھے فسیلٹریز کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اچھا انوارمنٹ دے سکیں اور لیونگ سٹائل جو ہے وہ اس کو اور بہتر انہینس کر سکیں یہ جو موٹف ہے سمی بیلڈرز کا ان کو جو پندرہ سالوں سے کام کر رہے ہیں فردر بھی اسی پر کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھا پروجیکٹ انہوں نے انٹریڈیوز کروایا لانچ کیا ہے شاہد ریزیڈنسی کے نام سے سو آئی ہوپ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھے لگی ہوگی اور آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے اللہ حافظ